حلف برداری کے بعد میں پہلی مرتبہ ایوان میں حاضر ہو رہا ہوں اور یہ بھی ارادہ ہے کہ کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں مجھ سے پہلے جناب عصد قیصر صاحب جو بات کر رہے تھے ان کا جو مطالبہ تھا میرے خیال میں ان کا مطالبہ صحیح تھا اور جلسہ کرنا ان کا حق ہے اور میں ان کے اس مطالبی کی حمایت کرتا ہوں لیکن جناب سپیکر مسئلہ یہاں تک محدود نہیں ہے کہ ہم جلسہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس بات پر سنجید کی سے غور کیا جائے کہ ہمارا ملک آج کہاں کھڑا ہے ہم نے یہ ملک جس جمہوری انداز کے ساتھ برسغیر کے مسلمانوں کی تائید سے حاصل کیا ان کی قربانیوں سے حاصل کیا اس ملک کے قائم ہونے میں نہ بیروکریسی کا کوئی کردار ہے اور نہیں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار لیکن اس بات کو سوچا جائے کہ آج عوام کہاں کھڑے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہیں کیا وجہ ہے کہ مسلسل ایوان پر سوال اٹھایا جا رہا ہے ہماری عوامی نمائندگی پر سوال اٹھایا جا رہے ہیں کیا یہ عوام کے نمائندہ پارلیمنٹ ہے یا یہ اسٹیبلشمنٹ کا ترتیب دیا ہوا پارلیمنٹ ہے اس سے کب نکلنا ہے ہم نے یا مزید دستے چلے جانا ہے یہ ملک جس میں حکومت محلاتی سازسوں کی بنیاد پر بنتی تھی اور ٹوٹتی تھی بیروکریٹس فیصلہ کرتے تھے آج وزیراعظم کون ہے تو کل وزیراعظم کون ہے ایک زمانے میں ملک کے ایک صدر امرکت نے اپنے دور حکومت میں پانچ وزیراعظم تبدیل کیے بڑی مشکل کے ساتھ عوام کی جدوجہد کے ساتھ اس ملک پہ عام آدمی کو ووٹ کا حق ملا پارلیمانی طرح حکومت پر اتفاق ہوا الیکشن ہو گئے سن انیس سو ستر میں جسے آج ہم بطوری مثال پیش کرتے ہیں لیکن انتخابات کو بطوری مثال پیش کرنے کے بعد کیا اس کے نتائج پر بھی ہماری نظر ہے جس کے نتیجے میں ملک دو لخت ہو گیا ہم پارا پارا ہو گئے قائد عاظم نے جو قوم کو ماتو دیا تھا اتحاد تنظیم اور یقین محکم وہ کہاں رہا قائد عاظم کا پاکستان کہاں ہے آج شاید تاریخ اس کے حقائق سے پردہ اٹھائے گا تاریخ معاف نہیں کرتی کسی کو تھوپا گیا سیاستدانوں پر اور کردار جنرل آغا یہیہ خان تھا حکومت کو چلنے ہی نہیں دیا گیا پھر ماشاللہ پھر ہم کچھ سمجھ لے تو پھر ماشاللہ سوچنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں جو نتائج مرتب کر کے دے جن کو یہاں پر بیٹھنے کے لیے فہرست پر نام شامل کرے اس پر کب تک آپ سمجھوتے کرتے رہیں گے کب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے بھیق بانگتے رہیں گے ان کے دروازوں پر بیٹھ کر اور جو الیکشن ہوئے ہیں ہمیں تو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن پر بھی اعتراض تھا آپ کو بھی اعتراض تھا پیپل پارٹی کو بھی اعتراض تھا مسلم لیگ نین کو بھی اعتراض تھا میرے بذرگ بیٹھے ہیں ان کو بھی اعتراض تھا اس سوپی تو منڈیٹ تقریبا تقریبا وہی وہی ہے کچھ تھوڑا آگے پیچھے اسی منڈیٹ کے ساتھ اس وقت دھاندی کیوں تھی اور اسی منڈیٹ کے ساتھ آج دھاندی کیوں نہیں ہے حضرت مجھے شرم آتی ہے شاید میں کچھ اپنے گفتگو میں ایسی باتیں کہوں جو آپ سمجھے کے کہ میں تجاوز کر رہا ہوں لیکن سیاسی آدمی اسے بات کرنی ہوتی ہے سیاستدان معلومات کی بنیاد پر بات کرتا ہے پبلی پر بات کرے پارلیمنٹ پر بات کرے خدا کرے یہ خبر غلط ہو لیکن ہماری معلومات یہ ہیں کہ اس بار تو باقیدہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں اور اسمبلیاں خریدی گئی ہیں کون ان اسمبلیوں کو اور ان ایوانوں کو عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ کہا کس طرح ہمارا ضمیر مطمئن ہے یہاں پر بیٹھنے میں ہارنے والے بھی پریشان اور جیتنے والے بھی مطمئن نہیں اس قیفیت میں حکومت میں بیٹھی ہوئی جماعتیں جو ہمارے لئے محترم بھی ہے ہمارے ہم سفر رہے ہیں ہم ان کے دجہد کی قدر کرتے ہیں لیکن انہی کی جماعتوں کے اندر ان کے سیریل لوگ مجبور ہیں کہ وہ اپنی ہی منڈیٹ کو مستورت کر رہے ہیں اس پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں صرف اپوزیشن کے بات نہیں ہے ہم دیکھ بھی رہے ہیں ہم سن بھی رہے ہیں جمہوریت آج کہاں کھڑی ہے